ہر طرح کی تاریخ کبریائی بڑھائی بزرگی برتری اللہ رب العالمین احکام الخاکمین ظل جلال والاکرام کے لئے لائق اور زیبہ ہے اور بے شمار برد و سلام امام العنبیاء خاتم النبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ بابرکتہ تاہرہ متحرہ پر ہو مطرم بھائیو میں نے آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ پڑی ہے سورہ نحل آیت نمبر چھتیس اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما رہا ہے وَلَكَدْ بَعَسْنَا كِي قُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولَ اور البتہ تحقیق ہم نے ہر امت کی طرف ایک رسول بھیجا تھا بَعَسْنَا ہم نے بھیجا فِي قُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولَ ایک پیغمبر ایک پیغام پہنچانے والا ہم نے بھیجا اور اس کا پیغام اس کی دعوت اس نے جس چیز کی دعوت دی جو پیغام اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ لے کر آیا وہ کیا تھا؟ فرمایا اَنِعْبُدُ اللَّهُ کہ ایک اللہ رب العالمین کی بندگی کرو ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرو ایک اللہ رب العالمین کو اپنا حاج تربا مانو اس کو اپنا مشکل فشا مانو اس کو اپنا داتا دستگین گند بفس گویا کہ تمہارے کام آنے والا تمہاری ساری ضرورتیں پورے کرنے والا ایک اللہ رب العالمین ہے وَحْدَهُ الْعَشْرِيقِ ہے اَنِعْبُدُ اللَّهُ ایک اللہ کی بندگی کرو اور فرمایا وَشْتَنِ بُتْتَعُوتُ اور اللہ کے لعبہ جو کوئی بھی ہے ان سب سے اپنے آپ کو کنارہ کشیح سیاست سب سے استناف کرو بچ جاؤ چھوڑ دو اس چیز کی دعوت ہر رسول اپنے امت کی طرف لے کر آئے فَمِنْهُمْ مَنْحَدَ اللَّهُ تو ان میں سے بعض لوگوں کو اللہ رب العالمین نے ہدایت دی اور بعض لوگ فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْحَقَّتْ عَلَيْهُ الْغَلَالَى اور بعض لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے ہدایت کو قبول نہیں کیا اور ان پر ذلالت گمراہی ثابت ہو دی محترم بھائیو ہدایت اور گمراہی دینا اللہ رب العالمین کے افیار میں ہیں لیکن اس کا جو سبب بنتے ہیں وہ انسان اور انسانوں کے آمال بنتے ہیں ہم دیکھ کے ہمارے پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت لے کر آتے ہیں آپ جس قوم کی طرف آتے ہیں وہ دین ابراہیم کی طرف اپنے آپ کو منصوب کرتی تھی ابراہیم علیہ السلام آپ کے جدہ امجید آپ اپنی نسبت دنی کی طرف کیا کرتے تھے جب آپ پر صبح کے اسکار کیا کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے اسبہاً على فطرت الاسلام وعلا کلمت الاخلاص وعلا دین نبی جینا محمد وعلا ملت ابینا ابراہیم حنیف مسلم وما کانا من المشرف تو آپ ملت ابراہیم سے آئے ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت کا آغاز کیا اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے اسحاق علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام ان سے ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے اسحاق علیہ السلام سے کئی انبیاء کئی نسل بنی اسرائیل کی جتنی بھی قوم ہے ساری کی ساری اسحاق علیہ السلام سے وہ نبی آئے اور امام الانبیاء خاتم النبی جیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسماعیل علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں آئے وہ معاشرہ بتوں کا بجاری بتوں کے اندر رسیہ ڈوبا ہوا شیرت کی غلالتوں کے اندر ڈوبا ہوا تو میرے محترم بھائیو اللہ رب العالمین نے ان کی ہدایت کے لئے ان کی رحمائی کے لئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے اپنے دامن کو برائیوں سے بچاتے رہے تھے حتیٰ کہ آپ اس معاشرے کے اندر جو مشرقین کا معاشرہ تھا عرب کا معاشرہ آپ کی شیرت کو دیکھ کر وہ آپ کو کہا کرتے تھے کہ یہ صادق ہے یہ امین ہے اس سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں اس سے بڑھ کر کوئی امانہ دار نہیں اس سے بڑھ کر کوئی وعدے پورے کرنے والا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں صادق اور امین کے نام سے مشہور ہو گئے تھے اور لوگ آپ کے پاس آ کر امانتے رکھایا تھے آپ سب سے بڑھ کر امین کی لیکن جب اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایوہ المقدر کم فاندر اللہ رب العالمین نے فرمایا اے چادر اورنے والے کم کھڑا ہو جائے فاندر لوگوں کو درا وثیاب وکل فتاہی اور اپنے کپڑوں کو اپنے لباس کو گندگی سے پا کر لے ساف کر لے جب اللہ رب العالمین نے حکم دیا وَعَنْدِرْ عَيْسِرَتَ الْأَقْرَبِينَ آپ اپنے اقرباء کو اپنے عائزہ کو اپنے رشتداروں کو دراؤ تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں دعوت کا پیغام لے کر نکلے آپ نے دعوت کا آغاز کیا سب سے پہلے اپنے گھر سے دعوت کا آغاز کیا تو آپ کی زوجہ محترمہ امہ حاضر مؤمنین ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسلام قبول کر لیتی ہیں آپ کے عزاز کردہ غلام زیادی اسلام قبول کر لیتی ہیں سیدہ علی جو اس وقت بجے تھے وہ بھی مسلمان ہو جاتی ہیں آپ کے جو یار تھے یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی پہلی ہی رفعہ اسلام قبول کر لیتی ہیں دعوت کے آغاز میں سب سے پہلے جو مسلمان ہوئے وہ یہ چار حسنی ہیں اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ آپ اپنے قبیلے والوں کو ڈرائیں نکلیے بہر نکلیے وَعَنْدِرَ عَشِرَةَ قَلَا قَرَبِينَ جب یہ آیتوں کرتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں کوئے صفحہ پر جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں یا بنی فہر اے بنی فہر کے قبیلے والوں اے قریش کے قبیلے والوں آپ نے ایک ایک قبیلے کا نام لیا اور سب کو بلایا جب سب جمع ہو جاتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ میرے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے میرے بارے میں تمہاری کیا سوچ ہے اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے اس صفحہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ تمہیں تباہ برباد کر دینا جاتا ہے وہ تمہیں حالات کر دینا جاتا ہے اگر میں یہ بات کرتا ہوں تو کیا میری بات پر یقین کروگے سب کہنے لگے ہاں ہم ضرور کریں گے ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا اور گھرا پایا میرے مطرم بھائیوں یہاں پر ہم سوچیں آج ہم جو کسی کو دعوت دیتے ہیں ہماری دعوت کا اثر کیوں نہیں ہوتا ہماری دعوت کا اثر دوسروں پر کیوں نہیں ہوتا ہم دوسروں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں دعوت انہی کا وہ جو بھٹتے ہیں دوبارہ دیکھتے ہیں وہ وہی کام کر رہا اس کی وجہ ہمارا جو اپنا کردار ہے وہ دعوت دار ہے ہم دوسروں کو دعوت دیتے ہیں لیکن خود کو گرائی سے بچانا ہم ضروری نہیں سمجھ سکیں جب بھی کوئی موقع ملتا ہے تو ہم گرائی کے اندر داخل ہو جاتی ہیں میرے مطرم بھائیوں اس طرح دعوت اثر نہیں کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جو ماضی تھا بڑا شاندار تھا آپ کا جو گردار تھا بڑا شاندار تھا آپ صرف وہ باتیں اچھی نہیں کرتے تھے آپ کا جتنا بھی پچھلا سب کا گردار تھا سازت اور امین کے نام سے مشہور یہ القواد آپ کو ملے تھے اس لئے جب آپ نے وہاں پر ان سے پوچھا کہ اگر میں کہوں کہ اس بہاڑی کے پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہے اور وہ تمہیں آ لینا چاہتا ہے تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے کیا میری بات مان لوگے سب نے بیئر آواز کرا ہاں ہم نے آپ کو صادق پایا ہے سچا پایا ہے ہم آپ کی بات ضرورت مائد ہوئے اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا قول لا الہ الا اللہ تفلیہو تملک العرب والعجم میں تمہارے پاس ایک ایسی دعوت لے کر آیا ہوں کہ تم اس دعوت کے اقرار کر لو اس دعوت کے پیچھے چل پڑو اس دعوت کے اوپر عمل شروع کر دو لا الہ الا اللہ کہہ دو اللہ رب العالمین کو ایک مان لو ایک اللہ اس لیے کی بندگی شروع کر دو اس لیے کی عبادت شروع کر دو جب تم یہ کہہ دو گے تفلیہو کامیاب ہو جاؤ گے دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے تفلیہو تملک العرب والعجم عرب والعجم تمہاری محلکت میں آجاو میرے مہترم بھائیو تو اللہ کے رسول نے جب اس دعوت کا آغاز کیا تو ابو لاحب کہنے لگا تَقْبَلْ لَكَ سَعِرَ الْيَوْنِ عَلِحَالَ جَمْعَاتَ ابو لاحب کہنے لگا کہ کیا حلاق ہو جائے برباد ہو جائے نعوذ باللہ تو انہیں اس لیے ہمیں جمع کیا تھا تو اللہ رب العالمین نے سورہ لاحب نازل کر تو میرے مہترم بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح جس طرح جس طرح صاحب کا انبیاء آئے تھے توحید کی دعوت عَنِ عَمَدُ اللَّهِ عَجْتَنِ بُطَعُوت آپ نے بھی یہی آواز بلند کی اور جب آپ نے یہ آواز بلند کی تو کیا ہوا اپنوں کی طرف سے مصیب سے تکلیفیں پریشانیاں آپ پر ٹوٹ پڑی دعوت کے رسلے میں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں قرآن اور حدیث کو تھام لوں گا اپنا لوں گا اس کے بعد میرے زندگی میں سکون آ جائے گا مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی نہیں میرے مہترم بھائیو پھر مسائل کے پہاڑ آپ پر ٹوٹے گئے مصیبتیں آپ پر آئیں گی احسی بن ناس اَن يَكُلُ عَمَنَّا وَهُمْ لَعِفْتَنِ کہ لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ وہ کہہ دیں کہ ہم اللہ پر ایمان ہی آئے اور ان پر عزمائشیں ہی آئیں گے نہیں ایسا نہیں ہوگا عزمائشیں آئیں گی تکلیفیں آئیں گی پریشانی آئیں گی اللہ رب العالمین ضرور عزمائے گا اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے صافتہ لوگوں کو بھی آزمائے گا ان پر بھی مصیبتوں کے باہر توڑے تھے عزمائشیں آئیں تھی تاکہ پتہ چلتے کون ایمان میں کھرا ہے کون کھوٹا ہے کون محفلس ہے کون منافق ہے میرے مہترم بھائیو جب اللہ کے رسول دعوت کا آغاز کرتی ہیں جب آپ دعوت کا علم لہراتی ہیں تو اس وقت آپ کے اپنے آپ کی جان کے دشمن بنے گا اللہ کے رسول نے مکہ کے اندر تیرہ سال کے جو زندہ کے گزاری آپ پر ترہ ترہ کے ہر ترہ کے ظلم دیئے گئے آپ کی دعوت کو روکنے کے لیے مختلف انداز اپنائے گئے کبھی آپ کو جو لوگ سچا سادق امین کہا کرتے تھے وہ کہنے لگے یہ جھوٹا ہے اس پر جادو ہو گیا ہے یہ مجنون ہے میرے محترم بھائیو آج ہم دیکھ لیں ہم کسی حدیث پر عمل کرنا چاہیں اور لوگوں کی طرف سے کچھ تھوڑی سی بات پوچھ جائے تو ہم اس حدیث کو چھوڑیں نہیں میرے محترم بھائیو اگر آپ نے لوگوں کو راضی کرنا ہے پھر تو ٹھیک ایسے ہی کریں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے تو پھر آپ کو لوگوں کی باتوں کی کوئی پرواہنی کرنا ہے لوگ باتیں کریں گے لوگ آپ کو تانو دشنی کا نشانہ بنائیں گے آپ پر الزمات لگائیں گے آپ کے راہ میں روڑے اٹھکائیں گے لیکن آپ نے ثابت قدمی افجہ آتیا آپ نے ڈٹ جانا ہے جم جانا ہے جب یہ کام کریں گے تو دنیا کے اندر تھوڑی سی مصیبت بات تھوڑی سی ناپسندیدہ امور آپ کو ان کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن ہمیشہ کے لیے اللہ رب العالمین جنہ سے نواز بات یہ دنیا کے جو ناپسندیدہ امور ہیں جب انسان ہدایت کے راستے پر دعوت کے راستے پر چلتا ہے تو اس پر ایسے ایسے مسائب آتے ہیں جو اس کے نفس کو پسند نہیں ہوتے کوئی انسان پسند نہیں کرتا کہ اس کو الٹے نام سے پکارا جائے معاشرے کے اندر اس کو بدنام کیا جائے اس کے راہے اوپر مصیبتوں کے بہار توڑے جائیں کوئی انسان یہ پسند نہیں کرتا لیکن میرے محترم بھائیو یہ جنت کا راستہ سید سنن ترمزی کی حوایت ہے اللہ کے رسول نے فرمایا حفظ جنت بالمکارے حفظ شہبات بالنار اللہ رب العالمین نے جنت کا ارد گرد مکارے امور ڈال دی مکارے حفظ جنت بالمکارے مکارے امور کون سے ہوتے ہیں جو انسان کو مشکل لگتے ہیں جن پر عمل کرتے ہوئے انسان کو اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا پڑتا ہے وہ مکارے امور ہوتے ہیں تو جو انسان دین پر عمل کرے گا لوگوں کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا لوگوں کی تانو تصنیر کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا دعوت توحید کو لے کر گھڑا ہو جائے گا اللہ کے رسول جو شریعت لے کر آئے اس پر اپنے آپ کو کامزن کر لے گا چاہے ساری دنیا کو خالف ہو جائے سیدھا جنت کے راستے پر چل کر جنت میں داخلہ ہوگا لیکن جس کے قدم در مگا گیا جو یہ سلطنے لے گیا کچھ لوگوں کی بھی مان لیتے ہیں کچھ بیوی بجوں کی بھی مان لیتے ہیں کچھ معاشرے والوں کی بھی مان لیتے ہیں اللہ کو بھی راضی کرتے ہیں شیطان کو بھی بنا لیتے ہیں نہیں میرے مطرم بھائیو پھر عمال عبارت ہو جائیں گے تباہ برباد ہو جائیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے وہاں پر یہ اعلان کیا تو آپ پر مصیبتوں تقلیفتوں پریشانیوں کے علم پہاڑ توڑ دیئے گے پہاڑ ڈھا جئے گئے آج ہم ہم دیکھ لیں کہ معاشرے کے اندر اگر ہم اسلامی طرز زندگی اپنا لیں اسلام کے مطابق اپنا چہرہ اپنا لباس کر لیں تو ترہ ترہ کی رکاوتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے نتیجتا ہم اس عمل کو چھوڑ دیتے ہیں چیئے جائے کہ ہم اس جگہ کو چھوڑے اس کام کو چھوڑے ہم کام پر نہیں چھوڑ چھوڑ کیونکہ ہمارے نزدیک اہمیت دنیا دیا ہمارے نزدیک اہمیت دنیا دیا اس لئے ہم اس کو ترجیح دیتے ہوئے احادیث کو چھوڑ دیتے ہیں رب کے فرمان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دیں گے اور یہ کہیں گے کہ ابھی تو بہت زندگی بڑی ہے بعد میں اللہ کو منع لیں گے بعد میں عمل کر لیں گے بعد میں وہاں نے چہرے پر صلی اللہ علیہ وسلم سجا کر اللہ کو منع لیں گے میرے محترم بھائیو یہ زندگی آپ کے اختیار میں نہیں ہے یہ لمحہ اگلے لمحہ کسی کو یقین نہیں کہ اگلے لمحے آپ کی جان جکل جائے اگلے لمحے آپ کو اس دنیا میں نہ ہوں تو میرے محترم بھائیو اس لئے اللہ رب العالمین قرآن قریب کے اندر فرماتا ہے وَلَا تَمُوتُمْنَا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس آل میں کہ تم فرما بردار اب ہمیں کسی کو یقین نہیں کہ کب میں نے مرنا ہے تو اس آیت کا مفہوم یہ ہو جائے گا کہ ہر وقت اللہ رب العالمین کی فرما برداری داری ہر وقت اپنے آپ کو شریعت کے مطابق پرآن اور حدیث کے مطابق نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے کہ جب بھی موت آئے جب بھی میں اس دنیا سے جاؤں تو اللہ رب العالمین مجھ سے راضی ہو میں مسلمان ہوں فرما بردار ہوں اللہ رب العالمین کا ماننے والا اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے والا تو محترم بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صوفہ پر جا کر یہ اعلان کرتے ہیں اور جب یہ اعلان ہوتا ہے تو لوگوں اور اس لفظ سے آپ کو ظلم و ستم کا نشانہ بنانا شروع کرنے گا اور پھر آپ دیکھتے ہیں مکی دور تیرہ سالہ زندگی آپ پر ترہ ترہ کے ظلم دھائے گئے ترہ ترہ کے ستم دھائے گئے ابو جہل اس امت کا فرحان اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دینے میں پریشانیاں دینے میں کوئی قصر نہ اُسان آپ کو بہت تکلیفیں دیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفوں کے گنگائیاں کرتے تھے وہ آپ کی جان کے دشمن بنے گا تو جو انسان توحید کو اپنائے گا توحید والے راستے پر چلے گا قرآن اور حدیث کے مطابق اپنے زندگی اپنائے گا تو اُس کے راستے میں رکابٹیں آئیں گی اور اگر تو وہ جم جائے گا اگر تو وہ ثابت قدمی اختیار کرے گا تو اُس کے لئے خوش خب جائیں گے میرے محترم بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آپ کے پاس آتے ہیں سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیت کیجئے کوئی اچھی بات بتائیے کہ میں اُس پر عمل کروں آپ نے فرمایا قُلْ اَمَنْتُ بِاللَّهِ سُمَّ اسْتَقِيمُ تُوہ کہے کہ میں اللہ پر ایمان لائے سُمَّ اسْتَقِيمُ اس پر ڈٹ جا اس پر جم جا اللہ پر ایمان لانا یہ اصل بات نہیں اصل بات اس پر جم جانا اس پر ڈٹ جانا کہ راہ میں جو بھی مصیبت جو بھی تکلیف جو بھی پریشانی آتی ہے اس پر میں نے جھکنا رہی تو میرے مطرم بھائیو جب ایمان کی یہ کیفیت ہوتی ہے تو پھر آپ دیکھ لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مصیبت میں آئیں تکلیف میں آئیں آپ ڈٹے رہے جمع رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون دعوت کے رستے میں بہایا گیا ابو جہال طائف کا دو مشہور ہے جب آپ طائف میں جاتی ہیں وہاں کے جو سردار تھے عباش لڑکیا آپ کے پیچھے لگا دیتی ہیں انہوں نے آپ کو اتنے زیادہ پتھر مارے اتنے پتھر مارے کہ آپ کی جوتیاں مون سے تر ہوگی آپ صیرت اٹھا کے پڑھیں جب آپ صیرت اٹھا کے پڑھیں گے صیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ایک رہ ملے ایک راستہ ملے گا آپ کو سمجھ آئے گا کہ دعوت کے رستے پر چلنے کے لیے کس قدر عزیمت کی ضرورت ہے کس قدر ایمان کا پختہ ہونا ضروری ہے تو اللہ کے رسول طائف میں جاتے ہیں کس مقصد کو لے کر اس مقصد کو لے کر کہ میری امت ہدایت کے راستے پر آ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا آفد بحج ازکم وانتن تکاہمون علیہ کہ میری اور تمہاری مصال ایسے ہیں جیسے کوئی ایک پتنگا آگ کا ایک سولہ جلدہ آہو اس کے اردگر پتنگے ہو جو آگ میں داخل ہونا چاہتے ہیں تم آگ میں خودنا چاہتے ہو میں تمہیں کمر سے پکڑ کر پیچھے پکڑ کے کھینچ رہا ہوں انا آخد بحج ازکم میں تمہیں کمر سے پکڑ کر پیچھے کھینچ رہا ہوں کہ آگ میں تم داخل نہ ہو آگ میں نہ جاؤ اور تم انتن تکاہمون علیہ مجھ پہ غالب آ کر آگ میں جلے جائے آپ پر ظلم و ستم پتروں کی بارش کرتے ہیں آپ کا جسم لہم لہان ہو گیا آپ وہاں پر ایک باپ میں پناہ لیتے ہیں تو راستے میں سیدنا جبرائیل آ جاتے ہیں اور پہاڑوں کا فرشتہ آ جاتا ہے تو سیدنا جبرائیل فرماتے ہیں کہ آپ اس فرشتہ کو جانتے ہیں کہنے لگے نہیں فرمائے یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے وہ اپنا تعرف کراتے ہیں اور کہتا ہے اللہ کے رسول اجازت دیجئے میں ان دونوں پہاڑوں کا اپس پہ پیچھ دیتا ہوں یہ جن لوگوں نے آپ پر یہ ظلم کیا ہے آپ پر یہ ستم کیا ہے وہ اس کے اندر ملیمیٹ ہو جائیں گے آپ نے فرمایا نہیں اللہ رب العالمین ہی کی قوم سے انہی کی نسل سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اسلام کے جان لے با ہوں جو اسلام کے نمائندے ہوں گے اسلام کے سپاہی ہوں گے تو میرے محترم بھائی جب اللہ کے رسول نے استقامت دکھائی تو آپ دیکھ لیں اسلام جس کا آغاز ایک ننی قلی ننے پودے سے ہوا تھا بات میں وہ مضبوط سے مضبوط طرف ہوتا گیا اور پھر سیدنا عمر کا جب دور آتا ہے بائیس لاکھ مربع میل پر اسلام نافذ ہو چکا تھا اسلام بہت چکا تھا اسلام کی مسلمانوں کی حکومت یہ اسلام تربانیہ مانکہ اسلام کے رسلے پر چلنا وہاں پر ثابت قدمی لازم ہے آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر کوئی تھوڑا سا مسئلہ آج ہے ایک تو شریعت کا مسئلہ ہے اس پر عمل کرنا ہے لیکن جب دیکھا کہ معاصلہ اس کے برخلاف جا رہا ہے معاصلہ والے باتیں کریں گے اگر میں اس حدیث پر عمل کرلوں گا تو مجھے یہ باتیں سننا پڑیں گے اگر میں اپنی چہر پر سنت نبی سجال ہوں گا مجھے کام سے ہٹا دیا جائے گا وہ کام پر ہم رکھیں گے میں کام کیسے کروں گا اور یہ آپ دیکھ لیں اس طرح کی کئی مثالیں ہیں تو ہم جیسے جو کمزور ایمان ہیں وہ پھر دنیا کو ترجیح دیتے ہوئے اللہ کے رسول کی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں تو میرے مہترم بھائی ہوئی ہوئی اس طرح کامیابی ملکنی ہیں کامیابی اس چیز میں ہے کہ جب آپ نے ایمان کو اپنایا ایمان کے راستے پر چلے پھر کوئی بھی مصیبت کوئی بھی تکلیف آ جائے تو آپ نے صحبت قرمی افتیار کرنا آپ نے ڈٹ جانا ہے آج ہم سیرت کا مطالعہ نہیں کرتے مرلی یہ دنیا کے لئے تو بہت بکت ہے دنیا کمانے کے لئے دنیا کے مارک کے حصول کے لئے ہم دندات ایک کر دیں گے لیکن ہمیں یہ توفیق نہیں ہوگی کہ ہم اللہ کے رسول کی سیرت پڑھیں آپ کے صحابت ارام کی سیرت پڑھیں اور ہم دیکھیں کہ انہوں نے ایمان کیلئے کیا کیا قربانی ہے انہوں نے ایمان کیلئے کیا کچھ کیا اپنی گرد نے کٹوا دیا اپنا خون پسینہ ایک کر دیا آج ہم دنیا کے مارک کے لئے سب کچھ کر دیتے ہیں ہم اپنا دن رات نہیں کر دیتے ہیں لیکن جب دین کا عملہ آتا ہے تو ہمارے قدم ڈگمگا جاتے ہیں تو میرے مہترم بھائیو اسلام کی راہ پر جب چلنا ہے تو استقامت دکھا دیتے ہیں ڈٹھ جانا ہے اللہ کے رسول جب اس پہاڑی سے اترتے ہیں آپ کو وہاں پر جب باتیں سننا پڑی پھر آپ نے جا کر مقاعدہ لوگوں میں جا کر دعوت کا آواز کرتے ہیں تو آپ کے خلاف ساتھ سے بنا کر جو قریش کے سردار تھے وہ آتے ہیں آپ کے چطہ مطالب کے پاس اور کہتے ہیں کہ اپنے مدیجے کو سنبھالو یہ ہمارے درمیان تفرقہ بازی کر رہا ہے فرقہ مندی ڈال رہا ہے بھائی کو باپ سے چُدھا کر رہا ہے اور اس طرح ہمارے معاشرے میں ایک مسال برپا کر رہا ہے اللہ کے رسول کے چچا کے پاس میں لوگ آ کر یہ چیز بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے مدیجے کو سنبھالو تین چار دفعہ آئے اور آخر کار ایک دفعہ مطالب اللہ کے رسول کو بھلا لیتے ہیں اور کہتے ہیں مدیجے تو دیکھ ہم ایک سیڑ پہ ہم ایک طرف سارا عرب ایک طرف اور وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول نے دیکھا کہ اب میرے چچا کا جو ہمت ہے جو حوصلہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس پلٹتے ہیں اپنے چچا کو کہہ دیتے ہیں میرے چچا اگر یہ لوگ اس دین کی دعوت دینے کی وجہ سے میرے ایک ہاتھ پر فرج رکھ دیں دوسرے پر چانچ رکھ دیں مراد یہ ہے کہ مجھ پر بہت سفیاں کر لیں پھر بھی پیچھے نہیں اٹھوں گا میں نہیں چھوڑ دوں گا ٹھیک ہے اگر تم نے بھی میرے ساتھ نہیں دینا میری مدد نہیں کہیں ٹھیک ہے آپ چلے جائیں آپ میرا ساتھ چھوڑ دیں اللہ کے رسول وہاں سے اٹھ جاتے ہیں آنکھوں سے آنس ہوا آگئے جب ابو طالب نے دیکھا اپنے بھتیجے کی بے بسی کو دیکھا تو اس وقت وہ کہنے لگا کہ اے میرے بھتیجے ٹھیک ہے جب تک میں زندہ ہوں تجھے کوئی شخص خات نہیں لگا سکا تو دعوت دے اپنی آنکھیں تھنڈی کر کوئی تیرے مزدیک نہیں آسکتا تو میرے محترم بھائیوں جب تک ابو طالب زندہ رہے چونکہ وہ سردار تھے ان کا ایک عرب کے مقام تھا تو اس کے باوجود بھی مصیبتیں آتی رہی تغلیفیں آتی رہی لیکن جب آم الحزن جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ موکرمہ ام المؤمنی سیدہ قدیجہ اور آپ کے چاچا ابو طالب فوت ہوتے ہیں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اس وقت کفار کی جو دشمنی تھی مشرقین مکہ کی جو دشمنی تھی وہ اُبھر کر سامنے آتے ہیں پہلے اگر وہ چھپ کر ظلم کیا کرتے تھے تو اس وقت ان کا جو ظلم و سکم کا سلسلہ تھا وہ زیادہ ہوتے ہیں بڑھ گیا میرے مدرم بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت اُبھر میں جاتے تھے عبادت کے لیے تو وہاں پر آپ پر ظلم و سکم کا سلسلہ ڈھائے جاتے ہیں ابو جاہل نے ایک دفعہ سردارانِ قریش میں مشرقینِ مکہ تھے وہ سارے جمعہ ہو کر بیٹھ گئے اور ابو جاہل کو کہنے لگے کہ تیرے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے بیعت اللہ کا دواف کرتا ہے عبادت کرتا ہے چلا جاتا ہے تو اسے کچھ نہیں کہتا ہوگا تو کہنے لگا کہ آج اگر وہ آئے گا تو یہ پتھر تم دیکھ رہے ہو میں یہ پتھر اٹھا کر اگر وہ سجدے میں جائے گا اس کے سر پر مار کر اس کے سر اٹھو اور اللہ کا رسول حسن میں معمول آتے ہیں وہاں آ کر جب آپ نے اپنا کام شروع کی اتواف دیا اور نماز شروع کی جب سجدے میں جاتے ہیں ابو جاہل خبیص اس امت کا فیرون یہی سوچ لے کر آگے بڑا پتھر اٹھا کے آگے آتا ہے اور سوزارہ نے قریش کھڑے ہو کر وہ منظر دیکھ رہے تھے کہ احمد آئے گئے اب دیکھو کیا بنتا ہے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن وہ ابو جاہل جن قدموں پر جاتا ہے انہیں قدموں پر پیچھے پلٹ آتا ہے اور مشرقین سرداران پوریش وہاں پڑے ہو کر دیکھ رہی ہیں کہ ابو جاہل آگے جا رہا تھا لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچتا ہے اپنے ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کر رہا ہے پیچھے اٹھ رہا ہے پچھا کیا ہو گیا کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے محمد اور اپنے درمیان ایک ایسے آگے دیکھی تھی کہ قریب تھا کہ میں اس میں جل جاتا اور اس طرح پھر اس نے اس طرح حرکت کی پھر محبس بڑھنا تو پوچھنے لگے یہ کیا ہوا کیوں ہم اس پلٹ آیا کہنے لگا میں نے ایک ایسا ہور دیکھا ہے اتنا بڑے اس کا سر تھا اتنا بڑے اس کے دانت تھے قریب تھا کہ مجھے موچھ پلے گئے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ قرآن نے جب پوچھا کہ یہ کیا چیز تھی فرمایا کہ یہ جبرائید علیہ السلام اگر یہ آگے بڑھتا تو وہ اس کو اوچا گھلے تھے اس کی بوٹی بوٹی علیہ وسلم تو میرے مہترم بھائیو اللہ کا رسول جو اس کائنات میں سب سے عظیم ترین ہستی تھے اس کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی ان کو بھی دعوت کے راستے میں تکلیفیں پریشانی آئیں مصیبتیں آئیں تو اگر ہم دعوت کے راستے پر نکلیں گے ہم اسلام کے اوپر عمل کر رہیں گے تو یقینا ہمیں بھی ایسی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے تو پھر ہم نے ڈٹے جانے اپنے قدموں کو جمانا ہے ایچھے نہیں اٹھنا کمزوری نہیں جکھانی اگر ہم یہ کام کریں گے اور اللہ کا رسول جیسا کہ فرمایا حفظ الجنت بالمکارہ یہ نابسند امور جو انسان کو مشکل لگتے ہیں جب ایر پر عمل کریں گے تو جنت میں داخل ہو جائیں گے لیکن اگر ہمارے کتریں ڈگمگا گیا ہم نے اپنی خائشات کی پیلی بھی کر لی لوگوں کی باتوں کے پیچھے چل پڑے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے ان کو منانے کے لیے ہم اس راہ پر چل پڑے میرے مطرم بھائیوں پھر انجام بہت برا ہو سکتا ہے حفظ جہنم کے اردگرد آگ کے اردگرد اللہ رب العالمین نے خائشات دالتی ہیں انسان کو جو امور پسند ہیں انسان کو جو اچھے لگتے ہیں انسان جس دنیا کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہتا ہے تو جب ہم وہ کام کریں گے اپنی لفظ کے پیچھے لگیں گے اپنی خائش پرستی کریں گے تو پھر انجام بہت برا ہو سکتا ہے اس لئے میرے مطرم بھائیوں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی صرف کا مطالعہ کرنا چاہیے اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان کے ساتھ اس راستے میں جب وہ نکلے تو ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعبانا ہمیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے موسیقی